بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر ایات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کے تعاون سے بابر ایات چو ناظرین پاکستان کرکٹ بورڈ میں آج بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور یہ دعا کر رہی ہے تبدیلی لمبی رہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا پچھلے سال ڈیڑھ سال میں جو مزاک اڑا ہے پوری دنیا میں جس طرح سے جو پی سی بی کے چیرمن ہے ان کی میوزیکل چیر کی گیم لگ رہا تھا کہ چل رہی ہے اس سب سے بعد اب آخر کار ایک الیکٹڈ چیرمن مطلب الیکٹڈ آپ کو پتہ یہ جس طرح سے الیکٹ ہوتے ہیں وہ آج بن گئے ہیں سامنے آ گئے ہیں جن کا نام ہے محسن نکوی ان کو تین سال کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیرمن منتخب کر لیا گیا ہے اور وہ بلا مقابلہ چیرمن منتخب ہوئے ہیں یعنی ان کا مقابلہ ہی کسی نے نہیں کیا اور ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپ کو بتایا کہ جو پیٹرن انچیف ہوتا ہے یعنی وزیراعظم وہ جس کو نامزد کر دیتا ہے وہ ہی چیرمن بن جاتا ہے باقی سب لوگ صرف فارمالیٹی پوری کرتے ہیں اور وہ ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں جسٹ بسیگلی یہ سیلیکشن ہی ہے لیکن اس کو الیکشن کا نام دیا گیا ہے تو بہرحال وہ خاور شاہ خاور جو ہیں انہوں نے آج اعلان کر دیا کہ سبھی لوگوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے جو بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہیں اور سبھی نے ان کے حق میں ووٹ دیا ہے کوئی بھی ان کے خلاف نہیں تھا اور کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں تھا یہ تو خبر ویسے میں نے آپ کو کل بھی بتا دی تھی کہ وہ بننے جا رہے ہیں اور اس خبر میں تو کچھ اتنا خاص نہیں تھا لیکن اصل چیز یہ تھی ہم سب جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ جب یہ آئیں گے تو جناب کیا کریں گے مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑے بڑے دھماکے ہونے جا رہے ہیں بڑی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور کئی بڑے بڑے ناموں کی چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں کئی بڑے بڑے نام دوبارہ واپس آ رہے ہیں کپتان کی بات ہو رہی ہے کوچ کی بات ہو رہی ہے کس کس کی چھٹی ہو رہی ہے کون کون واپس آ رہا ہے اس پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ جناب آپ ہوگا کیا دیکھئے پچھلے ہمارے چیئرمن صاحب نے محمد حفیظ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا ڈائریکٹر بنایا انہوں نے کہا ہم نے فورن کوچز نہیں رکھنا ہم نے جو ہے ڈومیسٹک کوچز کو رکھنا ہے اپنے نیشنل ہیروز کو ہم نے موقع دینا ہے ان کو ہم نے کوچنگ میں لے کے آنا ہے اور اس کا تجربہ کیا گیا اویسلی آپ کے سامنے محمد حفیظ کا تجربہ کیا گیا ان کو لایا گیا جو کہ کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا یہ الگ بات کہ محمد حفیظ کو اتنا ٹائم بھی ابھی نہیں دیا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ مکمل ان کو ٹائم دیا گیا ہے ان کے اوپر دو سیریز گری ہیں جس کو بجلی گر جاتی ہے ان کے اوپر آسٹریلیا کے سیریز گری آتے ہی سرمنڈ آتے ہی اولے پڑے بارا جو حساب کتاب ہوتا ہے اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ کی سیریز نیا کپتان دونوں میں نئے کپتان نئی مینجمنٹ سب کچھ نیا اور اس کے بعد پھر جو ریزلٹ نکلا وہ آپ کے سامنے کریٹیسزم بھی برداشت کیا سب کچھ برداشت کیا قربانی کا بلی کا بکرا ان کو بنایا گیا وہ سب کچھ کرنے کے بعد اب خبر یہ ہے کہ چیرمن صاحب نے آتے ہی جس بندے کا پھٹا چکنے کا ارادہ کیا ہے سب سے پہلے وہ محمد حفیظ ہے جی ہے محمد حفیظ کو بائی بائی ٹاٹا کیا جا رہا ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں سورسز دعویٰ کر رہے ہیں آج جو سلمان نصیر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ان کے ساتھ ملاقات کی ہے نئے چیئرمن نے اور انہوں نے آتے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ نیشنل کوچز نہیں چاہیے یہ جو نیشنل کوچز ہوتے ہیں یہ سفارش کو بیچ میں لے کے آتے ہیں یہ پسند نہ پسند کو بیچ میں لے کے آتے ہیں مجھے فارن کوچز چاہیے جو میرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں جو میرٹ کے مطابق بندہ کھیلتا ہے وہ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو نہیں کھیلتا اس کو وہ باہر نکال دیتے ہیں مجھے ایسا بندہ چاہیے مجھے ٹیم کو ٹھیک کرنا ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ جی مجھے ٹیم کو ٹھیک کرنا ہے ہر صورت میں ٹیم کے حالات بہت خراب ہیں یہ تو چیئرمن صاحب کو بھی پتا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیم کو ٹھیک کرنا تو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے فیصلہ کیا ہے کہ محمد حفیظ کی چھٹی کی جائے جو ہم نے نیشنل کوچز رکھے ہوں وہ سارے فارغ اور اس کے بعد آئے گا اب پھر فورن کوچز کا ایک نیا سلسلہ میں اور آپ ہم سوچ رہے ہوں گے کون بن رہا ہے نیا کوچ فلان کو بنا رہے ہیں فلان کو بنا رہے ہیں پھر نئی خبریں ہر روز نیا ڈراما یہ پھر ایک بار چلنے والا ہے اس کے بعد ابھی میں اپنا تبصرہ نہیں دے رہا ابھی آپ کو اپنی یہ خبریں بتا رہا ہوں اس کے بعد بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بابر آزم کو ایک بار پھر محف کیجئے گا کہ بابر آزم کو ایک بار پھر پاکستان ٹیم کے کپتان بنائے جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے اور وہ کپتان ان کو ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں بنایا جا رہا ہے ابھی فیلحال ان کو اوڈی ای کرکٹ تو ہے ہی نہیں فیلحال تو اوڈی ای کرکٹ میں بھی نہیں بنایا جا رہا ہے تو پھر کہاں بنایا جا رہا ہے ان کو بنانے کی بات ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سرکلز میں ایک بار پھر ایک تگڑا کپتان لانے کا پلان ہے اور وہ ہے بابر آزم جی ہاں بابر آزم کو ایک بار پھر کپتان بنائے جانے کا پلان سامنے آیا ہے اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بیسیکلی ابھی آپ کو کہیں گے یہ خبریں اڑائی گئی ہیں خبریں آ رہی ہیں کچھ سورسز دعویٰ کر رہے ہیں ان خبروں کی آثنٹسیٹی پہ میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ خبریں چل رہی ہیں اور اس میں بابر آزم کی کپتانی کو لے کر بھی بات ہو رہی ہے کہ شاہین شاہ فریدی نے جو کپتانی کی ہے بہت سارے لوگوں نے انہوں اندازہ لگا لیا ہے کہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے انٹرنیشنل کیپٹنسی کرنا اور باقی جو آپسنز ہیں اس کے علاوہ وہ محمد رزوان ہے اور محمد رزوان آپ کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور بابر آزم پھر یہی بچتے ہیں اس کے علاوہ جو کپتانی کے حق دار یا امیدوار تھے ان کو آپ نے ویسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ کرکٹ چھوڑ کے چلے گئے اماد وسیم ان کو تو آپ نے کپتانی کی آفر ہی نہیں کروائی تو اس وجہ سے وہ تو ویسے ہی باہر چلے گئے تو باقی اور کپتان کا امیدوار ٹی ٹونٹی میں تو بھائی کوئی بھی نہیں ہے ٹی ٹونٹی میں تو یہی دو تین لوگ ہیں ٹھیک ہے جن کو آپ کپتان بنا سکتے ہیں اور یہی دو تین لوگ ہیں جن کے بارے میں بات ہوگی اصل میں میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو شاہین شاہ فریدی کو کپتان بنانا ہی نہیں چاہیی تھا میں نے جب یہ کپتان بنایا تھا میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ جو آپ کا فاسٹ بولر ہے نا اور جس کی فٹنس کے اوپر خود سے سوال ہیں اوپر سے اس کی پرفارمنس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں تو آپ نے اگر کسی کو کپتان بنانا ہے تو آپ ایک ایسے بندے کو کپتان بنائیں کہ جو بہتر آپشن ہو جو زیادہ اچھی فارم میں ہو جو زیادہ اچھا جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہو اور جو ٹیم کو باندھ کر رکھے تو جناب اس میں محمد رزوان بہت اچھی آپشن تھی لیکن محمد رزوان کو بنایا ہی نہیں گیا اور اچانک سے پتا چلا کہ جناب شاہین شاہ فریدی جو ہیں وہ کپتان بن گئے اور وہ تکہ ہے لگ گیا تو لگ گیا نہیں تو نہ لگا اس طرح سے آپ کو پرو ایکٹیو کپتان نظر نہیں آتے کچھ سوچ سمجھ کپتانی میں اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی ٹھیک ہے پی ایس ایل میں وہ کپتانی کرتے ہیں اور وہاں پہ چل جاتا ہے سر وہ ایک آپ کو پتا ہے سرمارہ دارانہ نظام کا ایک شاخ سالہ ہے یہ جو کرکٹ لیگز ہیں اس میں تو جو مرضی تجربہ کریں سب خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا نمبر چار پہ بیٹنگ کرنے آ جائیں نمبر چھے پہ بیٹنگ کرنے آ جائیں ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کر لیں پہلے بالنگ کر لیں اور پھر آپ کی اپنی کنڈیشنز میں یہ ہوتا ہے سب کچھ تو اس کے اوپر اگر آپ بیس کر کے آپ کپتان بنا رہے ہیں کسی کو تو میرے خال میں یہ غلطی تھی اب ان کو بنا لیا گیا تو بھائی ان کو موقع دیں موقع نہیں دے سکتے تو پھر دھوکہ دیں اور وہی مجھے لگتا ہے دینے کے چکر میں ہیں نئی مینجمنٹ نئے چیرمنٹ صاحب وہ یہ کر رہے ہیں کہ بابر آزم کو دوبارہ کپتان بنا دیا جائے فورن کوچز فورن سے پہلے فورن کوچز کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور پاکستان کے فورن کوچز آئے اب مسئلہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا ہے مسئلہ میں آپ کو بتا دوں مسئلہ ہے آپ کی سیلیکشن کا مسئلہ ہے آپ کے سفارشی کلچر وہ کہتے ہیں میں سفارشی کلچر کو ٹیم میں سے ختم کرنا چاہتا ہوں میں میرٹ لے کے آنا چاہتا ہوں یہ سب کہتے ہیں سبی کے یہی دعوے ہوتے ہیں کہ میں میرٹ لے کے آنا چاہتا ہوں میں سفارش کا کلچر ختم کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس اتنا زبردست ٹیلینٹ ہے لیکن وہ ٹیلینٹ جو ہے اس کو موقع نہیں ملتا عمر گزر جاتی ہے بچارے جو دومیسٹیک کرکٹ میں کھیل کھیل کے بوڑے ہو جاتے ہیں تب ان کو موقع ملتا ہے کہ جناب وہ ٹیم کے اندر آئے پھر دو دو چار سار میچز کھلا کے ان کو آپ فارق کر دیتے ہیں تو یہ جو سچویشن ہے میرے خیال میں اس سے بچنے کی ضرورت ہے جو پاکستان کے کوچز ہیں باہرحال خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ نیوز ہے اور جو بڑی خبر ہے اور جو کافی حد تک کنفرم ہے یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم فورن کوچز لے کے آئیں گے اب یہ فیصلہ کیسا ہے میں ہمیشہ سے فورن کوچز کے حق میں ہوں دومیسٹک جو آپ کے یہاں کے جو کوچز ہیں وہ ٹیم کو اس طرح سے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مینج نہیں کر پاتے ٹیم کو اس طرح سے سنبھال نہیں پاتے پلئرز ان سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ اگر تھوڑی بہت سختی کرتے ہیں تو پلئر ان سے تب ان سے ناراض ہوتے ہیں پھر وہ بہت سارے مسئلے ہیں میں میڈیا کے اوپر ساری چیزیں بتا نہیں سکتا بہت سارے پرامبلمز ہیں جو پاکستان کرکٹ کو اس وقت کھا رہے ہیں وہ سارے پرامبلمز اگر یہ دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سٹریکچرل بیسز کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے یہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہے تو جناب یہ بہت مشکل کام ہے اور اس کے لیے آپ کو مکمل ٹائم کی ضرورت ہے اور ان کو بھی اپنے ازائم بتایا ہے کہ جی ٹیلنٹ کو آگے آنا چاہیے میرٹ پہ لڑکوں کو آگے آنا چاہیے میں چاہتا ہوں ٹیم ٹھیک ہو ٹیم کا جو ستیاناس ہوا ہوا ہے وہ ختم ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر ڈسکس کر لی گئی ہیں اب اس سے اگلے مرحلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا کس کی نوکری خطرے میں ہے کون کون جا رہا ہے اس کے لیے اب آنے والے اگلے چند دن بہت امپورٹنٹ ہیں کوشش کی گئی ہے وہاب ریاض نے کوشش کی ہے کہ محمد حفیظ کی میٹنگ کروائی جائے ان کے ساتھ چیئرمن صاحب کے ساتھ لیکن انہوں نے بھی میٹنگ بھی نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بہت انلائکلی ہے کہ محمد حفیظ آگے کانٹینیو کرے یہ سورسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت انلائکلی ہے کہ وہ کانٹینیو کرے اور فورن کوچز کو فورن سے پہلے پاکستان ٹیم میں لانے کا پلان کیا گیا ہے بہرحال جناب جو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہے اس میں بھارت کے نوجوانوں نے کمال کیا ہے اور انہوں نے ایک بڑے زبردست مقابلے کے بعد بڑا انٹرسٹنگ کمپیٹیشن بڑا کلوز کمپیٹیشن دیکھنے کو ملا ہے جس میں انہوں نے بھارت کے انڈر نائنٹین کھلاڑیوں نے کمال کیا ہے اور جنوبی فریقہ کو شکست دے کر وہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں جی ہاں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا فائنل اب بھارت کا دوسرا مقابلہ بھارت کا مقابلہ دوسری کس تین کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ بڑا سوال ہے اور پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے آٹھ فروری کو جس دنہ الیکشن اور بری خبر یہ ہے کہ الیکشن کے دن آلموسٹ یہ کنفرم ہے کہ انٹرنیٹ سرویسز بند ہوں گی تو جب انٹرنیٹ سرویسز بند ہوں گی اور پاکستان میں ٹی وی چینل کے اوپر یہ ورلڈ کپ نہیں دکھایا جا رہا تو آٹھ فروری کو جو آپ کا سیمی فائنل ہے وہ ایک بجے پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سٹارٹ ہونا ہے اور میرے خیال میں اگر انٹرنیٹ بحال بھی ہوگا تو شام پانچ بجے کے بعد انٹرنیٹ کی سرویسز بحال ہوں گی اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ جن کے ہاں براڈ بینڈ ہے وہ چلے گا یا نہیں چلے گا کیا موبائل فون سرویسز بند ہوں گی تو کیا انٹرنیٹ کی براڈ بینڈ سرویسز بھی بند ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ دیکھنا پڑے گا لیکن جو دوسری خبر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جناب انڈیا کے ساتھ اب پاکستان کیا فائنل میں پہنچ پائے گا سب کی نگاہیں اس پہ ہیں اگر پاکستان یہ اپنا سیمی فائنل جو پاکستان کا آٹھ فروری کو ہے اگینسٹ آسٹریلیا اگر پاکستان کی ٹیم وہ سیمی فائنل جیتی ہے تو بہت مدد کے بعد انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں گی تو بڑی ایکسائٹنگ ہے یہ خبر بٹ اس کے لیے پاکستان کو جیتنا پڑے گا بھارت کی ٹیم بھی شروع میں دکت کا شکار ہوئی چار وٹیں بہت جلدی گر گئی تھی لیکن ان کے کپتان جو ہے ادھے سہارن انہوں نے اور ایک ساتھ میں اور نوجوان ان کے دس جن کا نام میں آتا ہے ان دونوں نے مل کے بہت اچھی بلے بازی کی اور اپنی ٹیم کو آگے لے کر کے گئے اور پھر ان کی ٹیم جیت بھی گئی سو انڈیا انڈر نائنٹین آر دا فائنلسٹ آف ٹوئنٹی ٹوئر انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کین پاکستان میک اٹ اور نوٹ مجھے دیجئے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کے خیال میں کیا یہ جو فورم کوچز کو لانے کا پلان کیا گیا یہ درست ہے اور کیا بابر آزم کو جو دوبارہ کپتان بنایا جا رہا ہے ٹی ٹوئنٹی کا کیا یہ درست ہے یا نہیں اس پر اپنی رائے دیجئے گا کمنٹس ایکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ